ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھا ماں کے ایم چھو کاسا آہیس ساتھیوں سیکشن 138 اینائی ایٹ میں ایک ایمپورٹنٹ اپڈیٹ اونڈرابل سپریم کورٹ کا آیا ہے اونڈرابل سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سیکشن 138 اینائی ایٹ کے آفینسز میں لیگل انفورسیبل ڈیٹ کو پروو کرنا ہوگا بائی دا کمپڈرنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پریبادی کو یہ بھی پروو کرنا ہوگا کہ اگر وہ انکم ٹیکس پیئر ہے تو اس نے ایلیز ڈیٹ کو انکم ٹیکس میں شو کر دیا ہے اگر ایسی سیتیاں نہیں ہیں تو وہاں پر لیگل انفورسیبل ڈیٹ نہیں رہتی ہے اور کسی بھی روپ میں پریجمشن ڈراؤ کر کے اکیوش کو گنویٹ نہیں کیا جا سکتا سب سے بہلے معاملہ سمجھیں گے اس کے فیٹس کیا تو اسے سمجھیں گے اور اس کے بعد کیا 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 کانٹینشنز رہے اسے سمجھیں گے نوٹ کر لیا اور اس کا ججمنٹ ہے اٹھارہ ایک دوہزار تریس کا عونرمت سپریم کورٹ کا ساتھیوں فیٹس کیا تھا کہ یہ معاملہ ہے انیس سو بریانوے کا جو اپیلانٹ ہے راجہ رام اس کی بائی ہے اس نے ایک چٹ اسکیم کو جو ہے سبسکرائب کیا جو کے ریسپونڈنٹ کی تھی اور کیس کیا ہے کہ جو کنسرن ریسپونڈنٹ ہے اس کے پرسویشن پر سکسیسفل بیٹر بننے کے لیے اپیلانٹ نے اپیلانٹ کی بائیف کے لیے دو سیکیورٹی چیک جو ہے پروائیڈ کر دیئے جن کے چیک نمبر تھے 237954 اور 237956 اور سبسکرائب کری 1995 کے اندر اور جب دونوں ہی بیٹس یا چٹس جو ہے میچور ہو گئی تو ان کا پییمٹس لینے کے لیے جو ہے یہ گئے ریسپونڈنٹ کے پاس میں انہوں نے کہا بھئی میں دیتا ہوں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں انہوں نے کہا بھئی ہمارے چیک بھی جو ہے لوٹا دو اور جب نہ تو اماؤنٹ دیا نہ ہی چیک لیے اور جب لیگل پروسنیٹنگز کی بات آئی تو کنسرنٹ ریسپونڈنٹ نے ایک چیک دے دیا اپنے بردر ان لوگ کو اور ایک چیک جو ہے خود میں اسیوز کر لیا اور اس کمپلینٹ کو فائل کرنے سے پہلے اس نے سب سے پہلے جو ہے نوٹس ذریعی کرا نوٹس جو ہے ملیا اپیلانٹ کو اور اس کے بعد جو ہے جب یہ اماؤنٹ نہیں دیا گیا اور کوئی بھی ریسپونس نہیں دیا گیا تو انہوں نے کیس جو ہے فائل کرنا پڑا کنسرنٹ ٹرائل کوڈ نے یہ مانا کہ کوئی بھی لیگل انفورسنیٹ جو ہے کمپلینٹ ثابت نہیں کر پایا ہے اور اکاؤنٹ کلوز کے کارنٹ سے جو ہے چیک باؤنس ہوا ہے ڈشوانر ہوا ہے تو وہاں پر ایک سپیسپک کاؤس تھا کنسرنٹ اپیلانٹ کے پاس میں تو اس نے ایک پرو ایبل ڈیفینس جو ہے ریس کیا ہے لکی انٹو تا فیٹ سار کامیشنسز کوڈ نے جو ہے اسے ایک فیٹ کر دیا ماملہ جو ہے پھر ہائی گوڑ میں کیا آئی گوڑ نے اسے کنوٹ کیا پھر ماملہ جو ہے سپریم گوڑ تک کیا اس نے ایک ایمورٹن کنٹینشن یہ رکھا کی جو کنسرنٹ ریسپونڈڈ ہے یہ انکم ٹیکس جو ہے اسیسی ہے اور انکم ٹیکس جو ہے ہم نے طلب کروائے کوٹ سے اور کنسرن انکم ٹیکس افسر کو بلویا تو یہ مانو پھڑا کی کنسرنٹ ڈیٹ جو ہے اس میں شو ہی نہیں ہے جب کنسرنٹ ڈیٹ کو شو ہی نہیں کیا گیا ہے تو یہ لیگل انفورسی بل ڈیٹ نہیں کہی جا سکتی اس کا علاوہ سپریم گوڑ کو جو بیسک لو ہے اس کا سیڈیشن ہے دو ہزار انیس وولیم مارچ ایس سی پیج پور بر نیٹ اس پر بھی رلائے کیا گیا اور اس میں اس پر کیا گیا کی فائنیشل کووڈ کرنے بڑھے گی پریوادی کو اگر پریوادی اپنے فائنیشل کی پرووڈ نہیں کر پاتا تو اس سنیریوں میں کوئی بھی پریجمشن جو ہے ڈروڈ نہیں ہوگا اور کسی بھی روپ میں ہمیں کنوٹ نہیں کیا جا سکتا یہاں پر ساتھیوں کوٹ نے جو ہے کیا سیکشن 139 رائیٹ پہ کوٹ کا کہنا یہ ہے کہ اگر چیک کا ایکسکیشن جو ہے پروو ہے تو وہاں پر سیکشن 139 رائیٹ کا پریجمشن آئے گا اور یہ پریجمشن کو ریبیٹ کرنے کے لیے اس کے پاس دو ستھی ہیں کہ یہاں تو مٹریل جو ریکارڈ پر ہے اس سے اپنے دیفنس ثابت کرتے یہاں ایک پروبیبل دیفنس جو ہے ریس کرے تاکہ مین آف آرڈری پروڈنس اس کو صحیح مان سکے تب ہی پریجمشن ریبیٹ ہوگا آدھر بیس پریجمشن ریبیٹ نہیں ہوگا کوڈ نے کہا کہ جو بیسک لیکل پوزیشن ہے اس کے کونسیکنس میں کنسنٹ جو اکیوز ہے اس نے ریس کیا ہے پروبیبل دیفنس کی جو کنسنٹ پریوادی ہے اس کی کوئی بھی فائنیشل کیپیسٹی نہیں ہے تو اتنا بڑا لینڈنگ کرنے کا پرشن ہی اتپن نہیں ہوتا تو کوڈ نے یہاں یہ بھی دیکھا کہ اکیوز نے جو ہے اگزامنڈ کر رہا ہے کسی انکمٹس آفیسر کو اور اس نے جو ریٹنس پیش کی ہے اس میں بھی یہ انکم جو ہے اور ان ریٹنس میں بھی جو ہے یہ کہیں بھی انہیں کیا گیا کہ یہ منی جو ہے کسی پرسن کو لینڈ کیا گیا اور اس کے علاوہ انکم کیپیسٹی بھی نہیں تھے کہ اتنا بڑا امونڈ جو ہے ایک کی فائنیشل ایر میں لینڈ اوٹ کر سکے تو کوڈ کا کہنا یہ تھا کہ انکمٹس ریٹن جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کرتے کہ اتنا بڑا امونڈ لینڈ کیا گیا یا نہیں کیا گیا یا اس کی فائنیشل کیپیسٹی تھی یا نہیں تھی جو ٹرائل کوڈ کا بھی ہوتا وہ صحیح بھی ہوتا تو کوڈ نے تتیوں پرسیتیوں کو دیکھتے ہوئے ہائی کوڈ کا ججمنٹ کو جو ہے سیٹ ایسٹ کیا اور کویش کر دیا اور جو ججمنٹ تھا کنسرن ٹرائل کوڈ کو اس کو ریسٹور کر دیا اور کنسرن اکیوز کو جو ہے بھری کر دیا تو موٹی موٹی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یدی ہم کیس فائٹ کر رہے ہیں چیک کا اور کنسرن جو ٹرانجکشن ہے وہ آنکاؤنٹڈ ہے تو وہاں پر انکم ٹیکس اسیسمنٹ کے بارے میں کوشن پوچھنا چاہیے اگر انکم ٹیکس وہ اسیسی نہیں ہے تو ویسی منی جو ہے آنکاؤنٹڈ ہو گیا اور اگر انکم ٹیکس وہ اسیسی ہے تو اس کے انکم ٹیکس ریٹن کو جو ہے منگوائیں اور اس کے لائٹ میں جو ہے وہ جرے کریں اس کے لیے سیکشن 19.1 CRPC کا آپ اپیوگ کر سکتے ہیں جاتیوں جتنا آپ اویر رہیں گے جتنا آپ والیٹ رہیں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا اترائیس کوئی آپ کو نہیں پوچھنے والا اور اگر document مانگوانے ہیں code میں تو سب سے پہلے جو concern پریوادی ہے اس کو notice آپ جاری کر دو اور جو concern income tax ہے اس کو بھی notice جاری کر دو اگر دونوں ہی ریسپونڈ نہیں کرتے ہیں اور ایک proper documentation نہیں کرتے ہیں تو وہاں پر section 19.1 CRPC جو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اس کے تحت جو ہے ارجیا فائل کر دو جاتیوں یدی آپ section 19.1 CRPC کا ولوکن کریں گے تو یہ spust ہوگا کہ اگر کوئی document relevant ہے کسی case کے لئے تو court کو اس کو طلب کرنا چاہیے کئی ایسے نایق دستان honorable supreme court کی بھی ہیں جس میں spust کیا گیا ہے کہ اگر کوئی document relevant ہے تو اس کو منگوان لینا چاہیے اور court کو جو ہے consider کرنا چاہیے court جو ہے نایق کرنے بیٹا ہے تو نایق basic principle یہ ہے کہ جو document relevant ہے اس کو طلب کر کے اسے consider کرنا چاہیے ساتھیوں اس case میں جو basic document تھے income tax return خاص کر اس کو طلب بھی کیا گیا court نے اس کو analysis بھی کیا اور court نے یہ مانا کہ جو کی basic document جو ہے itself indicate کرنا کی لینڈنگ جو ہے doubtful ہے اور financial capacity جو ہے doubtful ہے in that scenario 138 کے تحت جو legal enforceable debt ہے اسے اب نہیں مان سکتے اور court نے facts circumstances اور law point کو دکھتے ہو accused کو جو ہے بری کرنے کے order کر دیا تو ساتھیوں گھوڑا ہی نہیں اپنے rights کو enforce کریں لڑیں تب ہی ہم جو ہے سفل ہو پائیں گے ساتھیوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے like اور share جرور کر دینا ساتھیوں ملتے ہیں ایک نیا topic کے ساتھ اب تک کے لیے جائے ہیں جائے بھارت